اسلام علیکم سپیڈنٹس امیدی آپ سب خیریت سے ہوں گی یعنی الحمدللہ میں بھی پہلے سے کافی بہتر فیل کر لوں اور جو جو بچے کل میسیجز کر کے وہ کورونا وائرس کی سجیشنز زیرے سے ٹیسٹ کروانے کی بیٹا آپ لوگ آئیں گے آپ لوگوں کو پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے میں ملتا ہوں صحیح اللہ ٹھیک ہے یعنی آپ لوگوں سے یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ تیچر ذرا سے بیمار ہو جائے تو کیدو جی سر کو پورونا ہو گیا وہ تو اللہ کا شکر ہے کسی نے کمپلین نہیں کی ورنہ مجھے ٹیم اٹھا کے لے جاتی تو چلیں پھر بھی الحمدللہ I'm feeling much better تو جزاک اللہ اب آپ لوگ سب سے پہلے یہ کریں کہ آپ لوگ کل کا لیکچر روائز کا ویڈیو سٹارٹ جب اپنے کیے اگر آپ نے کل کا لیکچر روائز نہیں کیا تو بیٹا سب سے پہلے لیکچر کو یہیں سٹاپ کر کے کل کا لیکچر روائز ہے سٹوڈنٹس کل مجھے ایک بچے نے میسیج کیا کہ سر مجھے A پلس B کی ایکویشن سمجھن جاری ہو بھائی میں بتا چکا تھا A پلس B جو equal to C ہے وہ جسٹ ایک اگزیمپل کے طور پر ایکویشن کروا رہا ہوں وہ بھی کمپاؤنڈ نہیں ہے بچہ کہہ رہا تھا ب سے بورون سی سے کارون ایک ہونے وہ نہ ہو تو بی وہ بورون والا تھا نہ وہ سی کارون والا تھا یہ A B C A for apple والا A تھا B for ball والا B تھا C for kate والا C تھا اب تو سمجھ آ گیا نا ہاں تو یعنی کہ یہ کوئی خاص ایکویشن نہیں تھی بچے نے کہا کہ سر اس ایکویشن میں پرابلم آ رہی ہے اس ایکویشن میں کیا پرابلم آئے گی حد ہوتی ہے مطلب یار قسم سے یہ ایکویشن میں کیا پرابلم A پلس B tends to C اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل ریاکشن ہے جس میں A اور B ریاکٹنٹ C پروڈیکٹ ہے اب بچہ کہہ رہا ہے بھرون کاربن اے کون اب بھائی تو دھا کا خوف بھی ہوتا ہے کوئی چیز اب میری بات آپ لوگ یہ سمجھیں سب سے امبارٹن بات یہ ہے کہ اسٹیشومیٹری کیا ہوتی ہے اسٹیشومیٹری is the branch of chemistry that deals with the relationship between amount of reactant and amount of product with the help of given balance chemical equation اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ اسٹیشومیٹری کے اندر کیا کرتے ہیں آپ relationship discuss کرتے ہیں between what between reactant and product جیسے میں نے آپ کو مثال دیتی چاہے گی کہ آپ کو پتا ہے آپ کے بعد اتنا دودھ ہے تو آپ کو پتا ہے آپ کتنی چاہے بنا سکتے ہیں limitation آگئے اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی مجھے پانچ کپ چاہے بنانے اس کے لیے مجھے بتائیں آپ کو کیا کہ required ہے تو آپ مجھے reactants بتا جائیں گے یعنی آپ کو کیوں کیوں کہ آپ کو basic relation سمجھایا جاتا ہے جب بچپن میں جب آپ کو چاہے بنانا سکھائی جاتی ہے کہ ایک کپ دودھ کے لیے یہ چیز اتنی تو آپ کو relation جو ہوتا ہے تو simply we have to first of all we have to find a relation between amount of reactant and product ہمیں ایک چھوٹا سا clue ڈونڈنا پڑے گا اور اس clue کے مدد سے ہم اس پورے question کو serve کریں گے اچھا پہلے یہ question ہم کریں گے board کے pattern سے board کے pattern سے question کرنے کے بعد پھر میں آپ کو اس کی ایک short trick بتاؤں گا آپ اپنا answer verify کر سکتے ہیں میں پھر repeat کر رہا ہوں پہلے میں آپ کو board کے حوالے سے پورا پورا سوال کرواؤں گا پورا question پھر میں آپ کو entry test کی short trick بتاؤں گا جس سے یہ question آپ 5 second میں verify کر لیں گے کہ آپ نے question کوئی blender تو نہیں کر دیا اچھا اوکے سن لیا اب میری بات simplyz یہ ہے میرے پیارے پیارے بچوں کہ آپ کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ اتنا c بنانا ہے کتنے a سے یعنی آپ کو یہ بتا چل جائے کہ اتنے c کے لیے اتنا a چاہیے تو پھر میں کوئی بھی quantity آپ کو بتا دوں آپ کو پتا چل جائے گا کہ جیسے میں آپ سے کہتا ہوں آپ نے ایک relation ڈونڈا پانچ گرام a سے پندرہ گرام c بنتا ہے میں نے آپ کو ایک basic relationship دے دیا پانچ گرام c سے پانچ گرام a سے پندرہ گرام c بنتا ہے آپ کو ایک relation دے دیا میں دے دیا نا relation اب میں آپ سے کتنا بتاؤ دس گرام a سے c کتنا بنے گا آپ لوگ بولیں گے تیس گرام c بنے گا کیسے 5 threes of 15 3 3 کا ratio آرہا ہے اس کا تو آپ کو بتا ہے کہ ratio same ہوتا ہے ہمیشہ ratio change ہو ہی نہیں سکتا reaction کے ratio same ہوتا ہے تو کیا ہو جائے گا 10 threes of 30 سمجھ آرہی ہے نہیں آرہی کوئی بات نہیں اب میں دوبارہ بتا رہا ہوں میں یہاں کہتا ہوں یہاں پر میرے پاس 30 گرام ہے آپ کہیں کہ 90 گرام c بنے گا ارے کیسے بتا رہے ہیں آپ کو جادو کریں کیا نہیں میں نے آپ کو ایک بیسک ریلیشنشپ پروائیڈ کر دیا اس ریلیشنشپ کی بہاف پر آپ بتا سکتے ہیں اس ریلیشنشپ کی بہاف پر آپ بتا سکتے ہیں اب میں آتا ہوں اصل نمیریکل کی طرف اصل سوال کی طرف اصل سوال کی طرف ٹھیک ہے بات سنگیر سوال یہ ہے کہ سوال بھلا کہتا ہے 100 گرام کیلشم کاربونیٹ کو جلایا گیا اب بتاؤ کہ اس میں سے سی او ٹو کتنا ملے گا 100 گرام کیلشم کاربونیٹ جلایا گیا بتاؤ اس میں سے سی او ٹو کتنا ملے گا چلو جی سوال والے کی سنی لیتے ہیں کیا گئے رہے اس لئے لکھنا کچھ نہیں کوششن لکھا ہوں گا میں سکا یہ ایک ویشن ہے سر اس چیچومیٹری میں آپ ڈیفینیشن میں آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ہے the relationship between amount of reactant in a product with the help of given balance chemical equation equation balance نہیں ہوئی تو چیچومیٹری applied کر ہی نہیں سکتے آپ یہ دیکھیں ایک calcium ایک calcium ایک carbon ایک carbon تین oxygen ایک اور دو تین oxygen آپ دیکھیں equation balance اب آپ آگے proceed کر سکتے ہیں سوال والے نے کیا دیا ہے questionnaire said کہ آپ کے پاس 100 gram calcium carbonate 100 gram اور 100 gram calcium carbonate سے آپ کو بتانا ہے کہ CO2 اس میں کوئی data نہیں ہے کوئی کچھ نہیں بس یہی آپ کا data یہی آپ کا data سارا یہی سے solve سٹوڈنٹس questionnaire نے کہا ہے 100 gram calcium carbonate اس سے CO2 کتنا آئے 100 gram calcium carbonate اس سے آپ نے CO2 کتنا آئے 100 gram calcium carbonate اس سے آپ نے CO2 نکال آئے آپ کو یہ بات اچھی طرح سے پتا ہونی چاہیے اس reaction میں کیا ہو رہا ہے اس reaction میں calcium carbonate toot رہا ہے decompose ہو رہا ہے ٹوٹنے کے بعد اس میں سے دو چیزیں نکلتی ہیں یہ تو پتہ ہے یہ جتنا زیادہ ٹوٹے گا یہ زیادہ نکلیں گی یہ جتنا کم ٹوٹے گا یہ کم نکلیں گی اس سے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں اس کو لیں سو گرام سے سو بنے گا لیٹس سپوز ایک گرام سے آدھا گرام بنے گا سو گرام سے کتنا بنے گا پچاس گرام کیسے ایک آدھا ہندرڈ کار آدھا ففٹی یعنی بیٹا یہ آپ کیوں نکال رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو ایک گرام کا دے دیا جائے تو آپ ہزار پانچ سو دو سو جتنے آجائیں آپ نے کر لینا ہے اچھا بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا ہے اس کے اندر ابھی یہ عجیب غریب جو ہم کر رہے ہیں اللہ پاک ہمیں مارک فرمائے کیونکہ آپ نے بہت غلطی کر دی ہے ایک گرام سے گرام یہ بنے گا تو یہ کہاں جائے گا آپ کو سمجھانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا اچھا تو بات یہ ہے کہ اب یہ سوال والے نے یہ حرکت کی ہے یہ جو بترین حرکت اس نے کی ہے اس نے یہ کیا ہے کہ ہنڈرڈ گرام کیلشیم کاربونیٹ سے سی او ٹو کتنا بنے گا اور اس کے بعد اس نے کچھ نہیں بتایا question is over ok no issue ہم ہیں نا آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے دیکھ ہے کیلشیم کاربونیٹ کا ماس کتنا ہوتا ہے ایک مال میں سی اے سی ایسا کرتا ہے اس میں ایسا لگ دو اس نے مجھے کہا calculate the mass of co2 which is prepared by decomposition of hundred گرام of کیلشیم کاربونیٹ یا ہنڈرڈ گرام ہی کرتے ہمیں کام کرتے ہم اس کو 25 کر دیتے 25 اس نے کہ 25 گرام کیلشیم کاربونیٹ کو یا کی بک ایک کیلشیم کاربونیٹ سے CO2 کتنا نکلتا ہے اس کے لیے آپ کو یہ سوال والے کی لائن یہ سوال والے نے پوچھ ہے question اگ اوپر والی جو لائن ہے ہماری ہماری ذاتی لائن ہے ہماری ٹھیک اب کیلشیم کاربونیٹ کا ماس نکال لیں کیلشیم کا کتنا ہوتا چالیس کاربون کا بارہ اکسیجن کتنے ہیں تین ایک کا کتنا ہوتا ہے سولہ سکسٹین تھریز آ فورٹی ایٹ فورٹی ایٹ پلس سفٹی ٹو ہنڈرڈ اس کا مطلب یہ ہے کیلشیم کاربونیٹ کے ایک مول میں ہنڈرڈ گرام ہے سوال والے نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا اسی لیے بولا ہی نہیں کیلشیم اکسائیڈ تو میں خان وہاں کیوں پنگیل ہوں سوال والے نے بات کی سیو ٹو کی تو اب ماس نکال سیو ٹو کا ٹو پلس ٹو انٹو سکسٹین سکسٹین ٹوز تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو پلس ٹو فورٹی فورٹی فور تو یہاں پہ بنے کر رہا ہوں میرے پیارے بچوں سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانہ نہیں ہمارا قومی ڈائیلوگ قومی ڈائیلوگ کیا ہے گھبرانہ نہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے گھبرانہ نہیں سمجھ نہیں آرہا بے سکونی ہو رہی ہے تو سکون کی زندگی صرف قبر میں تو آپ کو پتا ہوگا اسی لئے گھبرانہ نہیں ہنڈرڈ گرام سے کتنا بنا 44 گرام یہ آپ کو پتا کیسے چلا ارے سر اس میں کیا پتا کرنا ہے آپ نے کیلشم کاربونیٹ کا ماس نکالا سر دوسری لائن سوال والے کی ہم نے اس کو دے دی سوال والے نے کہ بتاؤ 25 گرام کیلشم کاربونیٹ سے کتنا سیو بنتا ہے ہم نے وہ ہی کیا جو سوال والے نے کہ 25 گرام کیلشم کاربونیٹ سے کتنا سیو ٹو بنتا ہے سر پہلی لائن ہماری یہ ہم اس میں نکالیں گے اس کا جو مولیکلر ماس ہوگا جو بھی ہوگا وہ نکالنا ہمیں آپ نے سکھایا بھائے کہ اٹومک ماس اس کو پلس کرنے سے آتا ہے اب جن دو کی بات ہو رہی تھی ان دونوں کا ہنڈرڈ گرام اس کا نکال دیا کیونکہ اس میں ہنڈرڈ گرام ہوتا ہے اب میرا آپ سے چھوٹا سا کوئیسٹن یہ ہے اگر میں تھوڑی دیر کے لیے سوال والے کو بھول جاؤں ہم بے وفائی کر جاتے ہیں بھول جاتے ہیں سوال والا کون ہے مجھے صرف آپ سے ایک کوئیسٹن دوست اگر میں یہ بھول جاؤں اس کو چھوڑیں اوپر دیکھیں پہلی لائن میں سر آگے آپ آرہے ہیں ارے اوپر لکھا ہے یہ بتائیں پہلی لائن میں کیا لکھا ہے ہنڈرڈ گرام کیلشم کاربونیٹ سے ٹوٹنے سے 44 گرام سیو ٹو بن رہی یا نہیں کیونکہ 56 تو یہ بنے گا 56 پلس 44 بنے 100 میں صرف آپ سے ایک سوال والے کو بھول جائیں مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں اس وقت اور فوکس سوال والے کو چھوڑیں مجھے بتائیں 100 گرام کلشم کاربونیٹ سے سیو ٹو بن کتنا رہے چلا آگے بولیں آواز دیں آئی کتنا 44 گرام اچھا دوبارہ پوچھ رہا ہوں 100 گرام سے کتنا بن رہے 44 گرام دوبارہ پوچھ رہا ہوں 100 گرام کلشم کاربونیٹ سے سیو سوال والے نے 25 پوچھا 100 نہیں ارے بتاؤ کلشم کاربونیٹ کتنا ہے 100 گرام سیو کتنا بن 44 میں ریپیٹ کر رہا ہوں بیٹا کلشم کاربونیٹ کتنا ٹوٹا 100 سیو کتنا بن 44 یہ آپ نے خود کیا ہے میں کون میں تو آپ ہوں نا اب یہاں پر میں آپ کی بات انگریزی آتی ہے تھوڑی سی تو آتی ہوگی اردو آتی اردو میں بتاؤ میں یہ صحیح پڑ رہا ہوں 100 گرام کلشم کاربونیٹ 44 گرام سیو ٹو بنا رہا ہے بنا رہا ہے نا کیونکہ رییکٹن ہویش پروڈک بناتا ہے تو یہ بنا رہے تو کون بنا رہی ہے میں رہے 100 گرام کلشم کاربونیٹ کاربونیٹ ہم چپٹر ٹو میں بھی انشاءاللہ مل باند کے چلیں گے تو میرا آپ کے پاس شاید یہ گرلز کے سیکشن میں چپٹر ٹو آپ کو سرمنان پڑھائیں گے اور بوائیز بوتر میں تو آپ لوگوں کے لئے ہوں بے فکر آپ لوگوں چھوڑوں گا تھوڑی میں اتنی اچھی قسمت نہیں ہے کہ اتنی ہنڈرڈ گرام کیلشیم کاربونیٹ کتنا کتنا 44 یہ ہمیں کیسے بیدا چلا نظر آ رہا ہے نا اندو نہیں نظر آ رہا ہنڈرڈ گرام کیلشیم کاربونیٹ کتنا منا رہا ہے 44 سر یہ کیسے آیا ارے یہ تو ہماری لائن ہے نا یہ ایسے آیا یہ ایسے آیا ٹھیک ہے مجھے امید سمجھ آگئی ہوگی اچھا سر یہ سمجھنے آئے آپ نے کیا کیا انگریز ترانسلیٹ انڈو انگلیش کیا جو پچھلے جنب میں میٹرک کے پیپر میں آپ لوگ سارے غلط کر گیا درے پانچ سو کے پانچ اگر کوئی لا کے نہ دے تو ہاں نا یاد آ گیا دیکھا کتنے کتنے مطلب میرے بچے انٹیلیجنڈ ہیں ہنڈرڈ گرام کیلشیم کاربونیٹ 44 گرام منا رہا ہے ہنڈرڈ گرام کیلشیم کاربونیٹ will produce 44 گرام سیو گرام سر ہنڈرڈ گرام کا بات بتائیں ہمیں ایک گرام کا آپ بتا دیں ایک گرام کا آپ ہم سے کچھ بھی پوچھ لے ہم بتا دیں اچھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں اگر میں کہتا ہوں ایک گرام ایک گرام منا رہا ہے تو اس کا مطلب سو گرام سو گرام پچیس گرام پچیس گرام منائے گا اگر میں کہوں ایک گرام آدھا گرام منا رہا ہے تو اس کا مطلب بچیس گرام ساڑھے بارہ گرام منائے گا یہ تو سمجھ آ رہے نا ہمیں ایک گرام کا فائنڈ کرنا ہے چلو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اگر مجھے اس کو ون کرنا ہے تو کیسے کہ سکتا ہوں ہنڈرڈ یہاں ملٹی پلائے ہو رہا ہے یہاں کی ڈیوائیڈ ہو جائے گا جب یہاں ہنڈرڈ نہیں رہے گا تو پیچھے کیا بچائے گا ون یہ سے سمجھانے کے لئے گئے ہوں جب آپ کلاسز میں باقایتہ واپس آئیں گے اور تھوڑا پریکٹس ہو جائے گی تو اس کا اصل جو ہے ٹیکنک وہ بتاؤں گا میں آپ لوگوں یہاں ون بچا کیوں ہنڈرڈ یا ملٹی پلائے وہاں جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا ہنڈرڈ گرام کیلشیم کاربونیٹ ویل پروڈیوز 44 ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ گرام آف سی او فلسٹوک نہیں لگاتے پنکچویشنز نہیں پتا کام بڑھے ہوئے آپ لوگ اچھا ہنڈرڈ گرام کیلشیم کاربونیٹ ویل پروڈیوز 44 گرام آف سی او یہ کہاں سے پتا چلا بول بول کے میں بھی تھگیا اوپر سے پتا چلا سوال والے کو چھوڑ دو بھول جاؤ ابھی مجھے صرف یہ بتاؤ آپ نے ایک گرام نکال لائے کیونکہ ہمیشہ ایک گرام کا اگر پتا چل لائے بات ہو یہ سر ہمیں ایک ایٹم کا بتا دو باقی وی ویل میمورائز یاد آیا کچھ اچھا ویل میمورائز اب یہ بتاؤ اس کانسر کیا آئے گا بہت مشکل ہے نا کیلکولیٹر نکال لی ہوگا آدھی عوام نے کچھ نے بولا ہوگا لکھی دے گا تھوڑی دیر پہ ون گرام کلشم کاربونیٹ ویل پروڈیوز کیا زیرو پوائنٹ فور فور گرام آف سی او پوششنن اینڈ پہ بے فکر ہو جائیں مشکل نہیں ہے کروں گا آپ لوگ ہسے رہوں گے کہ اتنا آسان سوال پہ اتنا ڈائم لگا دیئے سر میں آپ کو ایک گرام کا پتہ چلا یعنی پہلے مجھے یہ بتائیں ایک گرام کا پتہ چل گیا نا میرے بچوں ایک گرام میں کتنا من رہا ہے زیرو پوائنٹ فور دیکھیں اپنے آپ سے پوچھیں دیکھیں کلاس میں جانتا ہوں اگر اس وقت سو بچہ سن رہے تو اس میں سے پچاس کو سمجھ آ رہا ہو شاید ہو سکتا ہے سو کے سو کو آ رہا اگر اس نے طریقے سے سنے بات پھر وہ یہ گھبرانا نہیں ہے ویڈیو تین بار دیکھو نہیں سمجھ جاتا کوچنگ میرے پاس آ جاؤ منا تو نہیں کہنا آپ آ سکتے ہیں میرے پاس پوچھنے کے ٹھیک ہے اب یہ نہیں کہنا سر کول پہ سمجھا دیں کہ چمارٹ ماروں گا اب یہ بتاؤ ہنڈرڈ گرام سے کتنا من رہا تھا فورٹی فور گرام ون گرام سے کتنا من رہا زیرو پائنٹ فور گرام اچھا جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی پھر یہ دونوں سٹپ ہم سکپ کر دیں گے یہ دو لائنوں میں سوال ہو جائے گا ابھی آپ کی پریکٹس نہیں ہے اسی لئے آپ کو یہ آنا چاہیے اپنے آپ سے ایک سوال کریں اگر سوال والا کہے دس گرام سے کتنا منے گا تو کیا آپ بتا سکتے ہو اگر ایک گرام سے زیرو پائنٹ فور فور ہے تو دس سے کتنا ہو جائے گا فور پائنٹ فور کیسے آپ نے اس کو ٹن سے ملٹیپلائے کر گیا چلیں ایک منٹ کے لیے نا ایمیجن کرتے ہیں ایمیجن کا مطلب تو پتا ہے نا فرس کرتے ہیں چلو فرس کرتے ہیں غالب کہ یہاں پر ایک گرام سے دو ہوتا قسم سے میں بہت نائنصافی کر رہا ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا چلیں فرس کر لیتے ہیں اگر میں کہتا ہوں ایک گرام سے دو گرام من رہا ہے بتاؤ دس سے بیس تیس سے ساٹھ پچاس سے سو ہنڈرڈ سے ٹو ہنڈرڈ سر آپ اب بچوں والے کام کر رہے ہیں بیسک ریلیشن پتا ہے ایک کا دو یعنی ایک گرام سے دو گرام تو اس کا مطلب ہنڈرڈ سے ٹو ہنڈرڈ گرام سر بیسک ریلیشن پتا چل گیا ہے نا اب ہم ملٹیپلائے کروائیں گے تو بیٹا چلو یہ بتاؤ آپ نے کیا کیسے ٹین گرام سے ٹونٹی کیسے آیا سر ٹین ادھر بھی ملٹیپلائے کر دیا ٹین ادھر بھی ملٹیپلائے کر دیا تو آپ کو بتا ہے ون کا ٹو تو ٹین کا ٹو ٹینزہ ٹونٹی ون کا ٹو تو تھرٹی کا تھرٹی ٹوزہ سکسٹی یعنی جو بھی نمبر کوئسچنر نے پوچھا ہے وہ یہاں ملٹیپلائے ہوگا ییس پہنچ گئے میرے بہادو بچے میرے جانباز میرے بہنوں اور میرے بھائیوں یہاں پر آپ کو یہ پتا چل گیا ہوگا ون گرام سے 0.44 گرام بن گا ہے اب بات تو اصل پہ آنا ہے نا ہم اب آتے ہیں ابھی کوئسچن والے کو بھی تھوڑی یہ میرے دے ہی دیتے ہیں غریب کب سے ایسی بیٹھا ہوئے اس نے ہم سے نہ ایک سو گرام کا پوچھا ہے نہ ایک گرام کا پوچھا ہے آپ کہاں کے چنے ریچ رہے ہیں پچیس گرام کا پوچھا ہے تو سر کچھ بھی پوچھا ہو ہمیں ایک گرام کا پہلے نکالنا پڑے گا اس لئے ہم نے یہ ساری گرام کہانی کیے ہم ایک گرام کا نکالنا چاہتے تھے میں میتھرڈ ریپیٹ کروں گا بے فکر ہو جائیں آپ کے لاسٹ کا یہ ٹاپک چل رہے ہیں اب کتنا پوچھا ہے ٹونٹی فائف گرام کا پوچھا ہے سوال والے نے یہ تو ہمارا سارا پھیلائیا ورائیتہ ہے یہ رائیتہ تو ہم نے پھیلائیا اتنا لمحہ کر دیا سوال والے نے سمپلی پچیس گرام کا پوچھا تھا تو پچیس گرام یہاں بھی ملٹی پلائی زیرو پوائنٹ فور ملٹی پلائی بے ٹونٹی فائف گرام آف سی او ٹو اور جب یہ آپ اس میں ملٹی پلائی ہوگا تو آنسر آئے گا الیون گرام جو کہ آپ کا آنسر اس کو پورا لکھے گا ٹونٹی فائف گرام کیلشیم کاربونیٹ پیارے پیارے بچوں میرے پیارے پیارے نلائک نہیں لائک اور شریف بچوں استقفر اللہ کہتے ہیں جھوٹ بولنے کے پر استقفر اللہ بولنا چاہیے اب میری بات ذرا غور سے سنو وہ یہ ہے الیون گرام آ گیا نا آیا ہے نا الیون گرام آ گیا نا اب مجھے ایک بات بتا صرف ایک بات بتا دو میرے انمول بچوں میرے انمول رتنس یہ سمجھ آیا ہے نہیں آیا نہیں کروارا جاؤ جو کرنا ہے تنگ کر دیا نہیں تینسی بات سمجھ جاری ریپیٹ کرنے ہو ہنڈرڈ گرام سے فوٹی فور گرام بن رہا ہے کیسے بتا چلا ایسے بتا چلا ہم نے اپنا نکالے کیونکہ پہلی لائن ہماری ہے دوسری لائن سوال والے کی سوال والے نے کہا ٹونٹی فائف گرام سے کتنا سی او ٹو بن رہا ہے ٹونٹی فائف گرام سے کتنا سی او ٹو بن رہا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اوپر والی لائن لکھنی ہے کہ ہنڈرڈ گرام سے کتنا مل رہا ہے اگر یہ ہوتا نہ میں لکھتا یہ ففٹی سکس آئے گا کیسے ایسے چالیس پلس سولہ چھپن ففٹی سک یہ انگریز سارے بیٹھے میں ففٹی سکس ہنڈرڈ اپنی زبان بھول گئے چھپن بول دو سب مو دیکھتے ہیں کیا بول رہے ہیں پاگل اچھا میرے پیارے پیارے بچوں ایک انپورٹنٹ بات کرنی ہے آپ لوگوں سے اگر میں اس کی جگہ یہ ہوتا میں لکھتا ہنڈرڈ گرام کیلشم کاربونیٹ will produce 56 گرام آف کیلشم اکسائیڈ باقی آگئے کی کہانی ساری وہ یہ میں یہ لکھ دیتا ہنڈرڈ گرام کیلشم کاربونیٹ will produce 56 گرام آف سی اے او کیلشم اکسائیڈ چھیک ہے رسل کلاس کیلئے ٹائم میرے پر لیمیٹڈ ہوتا ہے کیا مزہ ہوتا اگر یہ فیزیکل کلاس ہو دی آپ کو پتہ چلز آپ نے کیا پڑا ہے چلیں مجبوری ہیں پلیسلیں مارتے ہیں ہاں نا لندے مارتے ہیں اب میرے پیارے پیارے بچوں 100 گرام کیلشم کاربونیٹ produce کرتے ہیں 44 گرام آف سی او ٹو 1 گرام نکالنا آپ کو ہمیشہ relation 1 کا پتہ ہونا چاہیے تو 100 یہاں ملٹیپلائے ہو رہا تھا وہاں جا کے ڈیوائیڈ ہو گیا 44 سے یہاں 1 بچا اب یہ 1 گرام سے آپ کو اس ڈیوائیڈ کر کے آنسر آیا اب میں نے آپ کو بتا دیا جو 1 گرام کے لیے ہوگا اب سوال والے نے جتنا بھی پوچھا ہے اس کو ملٹیپلائے کر کے لیے سوال والے نے جتنا بھی پوچھا ہے 10 20 30 اس کو یہاں بھی ملٹیپلائے کر دیں یہاں بھی ملٹیپلائے کر دیں آ گیا اب آپ لوگوں کا گھر کے لیے جو ٹاسک ہے وہ یہ ہے اچھا پہلے آپ اس کے ایک سکنشورٹ لے لیں تاکہ آپ اس کو بعد میں لکھ سکیں اب گھر کے لیے جو آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے پہلا پہلا 25 گرام کلشیم کاربونیٹ سے کلشیم اوکسائیڈ کتنا منے گا پہلا سوال تو آپ گھر کے لیے جو کرنا ہے کہ 25 گرام سے پہلے یہ پوچھتا اب یہ بتاؤ پیسے کو ابھی بھی بتائے 11 آنسر 14 آئے گا 25 میں سے 11 اگر CO2 بن رہا ہے تو پیچھے بچا کتنا 14 اس کا آنسر 14 آئے گا یہ بتا دیتا ہوں اب کیسے آئے گا یہ آپ نے لانا ہے دوسرا سوال وہ یہ ہے 200 گرام سے دونوں بتانے پہلا سوال جو میں نے کروا دیا یعنی جو گھر کے لیے دی رہے اس پہلا سوال 25 گرام کلشیم کاربونیٹ سے کلشیم اوکسائیڈ کتنا من رہا ہے ابھی ہم نے CO2 کیا تھا دوسرا سوال 200 گرام کلشیم کاربونیٹ سے دونوں نکال کے لاؤ کہ 200 گرام کلشیم کاربونیٹ سے CO2 کتنا منے گا اور CAO کتنا منے گا تو یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر مجھے امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ تعالی سٹوڈنٹس آپ کو یہ سمجھ نہیں بھی آیا تو آپ کو میں خود کرواؤں گا انشاءاللہ میں خود کرواؤں گا آپ کوچنگ آئیں کوچنگ کروا دوں گا آپ مجھ سے ایسے پوشنا چاہے گا آپ کو بتا دوں گا لیکن کائنڈلی پلیز آئیم ریکویسٹنگ تو اللہ اف یو گھبرانا نہیں ہے اور پریشان نہیں ہونا کچھ دنوں کی بات ہے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے یہاں پر ہوں گے تو تب تک مجھے دی جائے اجازت اللہ حافظ و ناصر